موسیقی ہم سے کوئی خطرہ نہیں ہے اس کی اوپر بات ہوگی کرونا ایس اوپی اس کی اوپر بات ہوگی دوسری لہر کتنی تھرٹننگ ہے اس کی اوپر بات ہوگی جسٹس صاحب پشاور ہائی کورٹ کے اللہ ان کو گری کے رحمت کرے جنرد الفردوس میں جگہ تا فرمائے وقار سیٹ صاحب نہیں رہے ہم میں بہت سی جگہوں پہ کرونا کی وجہ سے پینک ہے اس کی اوپر دیکھیں گے کہ سیاسی گہمہ گہمی ہے جل سے جلوس ہو رہے ہیں ابھی مولانا فضد ورمان صاحب نے پریس ٹاک کی ہے کہ کرونا کے باوجود ہمارے جلسے ہوتے رہیں گے اور ہم کسی جلسے کو اپنے شیڈیول سے ہٹ کے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے اسی طرح ہوتے رہیں گے انگرید بلدستان کے الیکشنز ہیں وہاں پہ انتخابی قوانین ہیں انتخابی ذابطیں ہیں ان کی پامالی کی خبریں ہیں اس کو دیکھیں گے مہمان کو آپ سے تعرف کروا دوں عارف چوری صاحب سینئر قانوندان ہے سپریم کورڈ آف پاکستان کی عارف چوری صاحب بہشکریہ آپ کا صدر ہے اسلام آئی کورٹ بار اسوسیش سینیٹر زیشان خانزادہ صاحب پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے سینیٹر صاحب بہت شکریہ تینکیو مفتی کے فائط اللہ صاحب جی یو آئی سے آپ کا تعلق ہے سکائی پر ہمارے ساتھ ہوں گے اور کمبر دلچات صاحب سابق سیکریٹی الیکشن کمیشن آف پاکستان ہمارے ساتھ ٹیلفون لائن پر ہوں گے زیشان خانزادہ صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں جی روز ایس او پیز لیکن اس کے باوجود آپ کی گیترنز چل رہی ہیں سر آپ کے جلسے چل رہے ہیں جلسوں کے اوپر کوئی ماسک نہیں ہے کوئی آسوپی نہیں ہے تو یہ حکومت جو کہہ رہی ہے خود ہی اس کو پامال کر رہی ہے دیکھیں جی یہ جو کرونا کے حوالے سے ان سی او سی جیسے آپ کو پتہ ہے وہ پورے ملک میں سے انفرمیشن لیتی ہے ہر ایک ڈسٹرکٹ میں سے ہر ایک گاؤں میں سے انفرمیشن آتی ہے اور اس میں کافی چیزوں کے حوالے سے دپارٹمنٹس سے انفرمیشن آتی ہے اس کی بنیاد پھر فیصلے ہوتے ہیں اور اس میں جو ٹاپ دو تین چیزیں ہیں اس میں سب سے پہلے جو آپ کا انفرمیشن ریٹ ہے اُس کو دیکھتے ہیں تو وہ آج کل تیزی سے اوپر جا رہا ہے اس کے علاوہ جو اموات ہیں ان کو دیکھتے ہیں ہسپٹل بیٹس کو دیکھتے ہیں یہ تین چار چیزیں اس کی بنیاد پہ وہ فیصلے کرتے ہیں کہ پھر کس جگہ پہ سمارٹ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے کس جگہ پہ فل لاک ڈاؤن ہونا چاہیے کون سے ایسے شواجات ہیں جو کی ضروری ہیں اور ان کو بن نہیں ہونا چاہیے کون سے غیر ضروری ہیں جن کو بند ہونا چاہیے تو ان ساری چیزوں کو حکومت اور خاص کر کے یہ جو ان سی او سی بنائی گئی ہے اس پرپس کے لیے تو وہ یہ فیصلے کرتی ہے اب جدر تک آپ بات کر رہے ہیں جلسوں کی تو وہ تو میرے خیال سے ابھی حکومت نے یہ فیصلہ کیا بھی ہے آگے کے لیے کہ جلسے بند ہونے چاہیے کیونکہ انفیکشن ریٹ جو ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اور ہم اس میں خود ذاتی طور پہ بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ جو ایسی چیزیں ہوگئیں جیسے کہ یہ جس پہ ایونٹس ہوتے ہیں شادی وغیرہ اور یہ ساری چیزیں ان پہ بھی جو پابندیاں لگ رہی ہیں یہ بھی بہت ضروری ہے اور یہ سارا جس طرح میں نے آپ کی رائے میں کھلے رہنے چاہیے کھلے رہنے چاہیے یا بند ہونے چاہیے کیونکہ بچے کیریر ہیں بچے کیری کر کے آتے ہیں خود دونے تو کچھ نہیں ہے تو ان کیمنٹی بڑی سٹرانگ لیکن وہ کیری کر رہے ہیں خود سے دوسری جگہ لے کے چاہیے دیکھیں آپ کی بات صحیح ہے لیکن پھر میں وہی بات کروں گا کہ یہ بڑے سارے جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں یہ ایک بہت سائنٹیفک طریقے سے لیے جاتے ہیں کیونکہ دیکھیں ایڈوکیشن ایک ضروری چیز ہے اور بچوں کا سکول جانا پھر مطلب وہ بالکل ایک قانونی حق بھی ہے تو وہ ہونا چاہیے لیکن اب کیونکہ کرونا کی وجہ سے اس پہ آہ کتنی پابندی لگنی چاہیے یہ یہ سارے چیزیں جو ابھی میں نے اس سے پہلے آپ کو کہیں ہیں ان کو دیکھ کے تو اس کے اوپر یہ جو نئے ایسو پیز ہیں سینیٹر صاحب یہ جو نئے ایسو پیز ہیں کہ چھے فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے شادی تحل کی تقریبات کے اندر آہ اوپنئر میں ہونی چاہیے ان ایسو پیز کے آنے کے بعد حکومتی جلسے ہوئے ہیں سر نہیں آپ کی بات صحیح ہے دیکھیں میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ پاکستان میں ہمارے ہاں ادھر ایسو پیز فالو ہوتے ہیں تو یہ ایک غلط بات ہوگی ایسو پیز حکومت بناتی ہے اور لوگوں کے لیے ہوتا ہے کیونکہ اس چیز کو مینج کرنا مشکل صرف پاکستان میں نہیں بلکہ امریکہ جیسے ملک میں وہ فالو نہیں ہو رہے ہیں اور اسی لیے ادھر انفیکشن ریٹ آہ کتنے عرصے سے بڑا ہوا ہے انہوں نے اپنے انفیکشن ریٹ آہ جی کنٹرول نہیں کر سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسو پیز آہ عوام کے لیے ہوتے ہیں اور یہ عوام نے خود فیصلہ آہ کرنا ہوتا ہے یہ ان پہ زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کو کیسے آہ چیز کو روک سکیں آریف چوری صاحب آج کی خبر ہے اسلامت ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ حکومت نے شادی کی انڈور تقاریب پر پابندی لگائی اور خود جلسے کر رہی ہے یہ بڑا زمانی سٹیٹمنٹ ہے حکومت کو تو اگر حکومت سمجھے تو ادھر کے رکھ دیا گیا دیکھیں بہت یعنی شکریہ آپ کا بات میں حیران ہوتا ہوں کہ جب ہم ایک ہی لمحے میں وہ جو ہے نا یعنی اپرو بیٹ ریپرو بیٹ اور بلو ہارٹ اینڈ کولڈ ان دو سین بریت سینیٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ حکومت بڑا سائنٹیفک بنیادوں پر فیصلہ کرتی ہے اور وہ سوچ سمجھ کے کہ کہاں اب سائنٹیفک بنیادوں پر فیصلہ ہمیں کوئی نظر نہیں آرہا کہ کیا یہ جو علاقے ہیں جہاں جلسے ہو رہے ہیں وہاں کیا سائنٹیفک بنیادوں پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جناب یہ جلسے کہاں ہوں گے اور کہاں نہیں ہوں گے ہر جگہ جلسے ہو رہے ہیں اور ہر جگہ انفیکشن ہو رہی ہے اور حکومت بھی کر رہی ہے اس میں بات مجھے تو یوں لگتا ہے کہ کسی کی کوئی ویل نہیں ہے اگر حکومت پابندی لگائے گی تو وہ کہے گے کہ جناب رائٹ آف سپیچ رائٹ آف اسوسییشن ہمارا پھنڈامنٹل رائٹ ہے آپ کیوں روکتے ہیں اسی طرح جسے رائٹ آف ایجوکیشن حق ہے یہ لیکن یہ سارے کے سارے حق جو ہے یہ تابع ہیں ان فرائز کے جو ساتھ ہی ساتھ یعنی ہیں اس کے ساتھ لگتے ہیں مثال کے طور پر اگر کسی کا رائٹ آف سپیچ ہے تو وہ رائٹ آف سپیچ اس وقت کرٹیل ہو جائے گا اگر وہ یا رائٹ آف اسوسییشن اس وقت کرٹیل ہوگا جب اس کی وجہ سے بیماری پھیلتی ہے اس کی وجہ سے مشکلات پیدا ہوتی ہے تو اسے آل لیمیٹڈ تو نہیں رکھا جا سکتا تو دوسری طرف یعنی ہمیں اپوزیشن بھی اس طرح نظر آتی کہ اگر فرض کرو حکومت پہلی تو آج تھا کہ ہم نے حکومت کو نے دیکھا کہ اس نے اس مسئلے کو اس طرح سیریسٹی لیا ہو جہاں تاک ایس سو پیس کا تعلق ہے یا اس اور دوسری طرف یہ ہے کہ اپوزیشن اگر حکومت پابندی لگا دے گی تو وہ کہیں گے کہ دیکھو جی انہوں نے کرونا کے نام پر پابندی لگا دی اور اگر پابندی نہیں لگائے گی تو پھر دکھیں گے کہ جناب حکومت تو دیکھو گے کچھ چیزیں تو ایسی لگتی ہے جس طرح کسی شخص کا چاہے وہ اپوزیشن میں ہے یا گارمنٹ میں ہے اس کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو صحت ماد رہنا چاہیے پاکستان کے اندر لوگوں کی زندگیاں خطرے میں نہ پڑے اور بہت سارے ایسے ایشو جو لائف تلٹنگ ہیں ان پہ بیانیاں ایک ہو کہ جی یہ تو ایسا ایشو ہے جس میں ہم سارے ہی کرتے ہیں میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ اب تو خدا نہ خواستہ یعنی اگر جنگ کی بات ہوتی تو اس میں بھی ہم مختلف ہیں یعنی کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی یعنی فوج کے معاملے میں بھی موقف جو ہے وہ الہدہ الہدہ آ رہے ہیں یعنی آپ اپنی صفاہ کے بارے میں ہر ہر ایشو کے معاملے میں اس حد تک ہم پولرائزیشن کا شکار ہوتے جا رہی ہے کہ جو جو کسی کے ایشوز ہے اس کی ذات سے متعلق وہ سمجھتا ہے کہ یہ ایشوز جو ہیں یہ ساٹھا اٹھونے چاہیے مجھے نہ پوچھا جائے میرا اعتصاب نہ ہو جا اگر میں گورنمنٹ میں ہوں تو مجھے کوئی پوچھے اس کی طرف آتے ہیں اس سیاسی ایشوز کی طرف بات بھی جائیں گے اس کے وہ تفصیل سے بات کریں گے جی ابھی یہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ بھی کرونا کے بعد انتقال فرمائے افسوسناک چیز ہیں لیکن اس سے ایک سوال بھی پیدا ہو رہا ہے اور وہ یہ ہو رہا ہے کہ ہماری کوٹس اور ہماری عدالتوں میں چونکہ رشت ظاہر ہوتا ہے انقلابی بہت سارے ہیں مثال کے طور پر اسلامباد کی کچھاری کا آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کتنے ایک حکومتی اقدامات سے آپ مطمئن ہیں اور کیا وہ چونکہ آپ تو پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں اور کیا سیاستی وابستقی بھی اس طریقے سے نہیں ہے تو ایس او کہ یہ جو آپ کی اسلامباد کی کچھاری ہے اس کی حالت یہ ہے کہ وہاں عدالتیں جو ہیں وہ بلکہ چھوٹے چھوٹے کمروں میں لگی ہوئی ہیں یعنی آپ چار بندے عدالت کے اندر کھڑے نہیں ہو سکتے آپ تو خود ما شاء اللہ پریکٹیکلی جاتے ہیں دیکھتے ہیں اور اس کا فتصد باب تو بہت عرصہ پہلے ہونا چاہیے تھا چھے مہینے سے زیادہ عرصہ عدالتیں بند رہی اور لگتا یوں تھا کہ سارے پاکستان میں صرف ایک اسلامباد دسٹک کورٹس میں وہی ایک ایسا ایریا ہے کہ جہاں نہ کوئی ایس او پیز فالو ہو سکتے ہیں اور نہ کوئی احتیاط کرے گا اور اسی کو رکھا گیا اب مجھے سمیں نہیں آتی کہ اب نہ تو کسی نے اس طرف توجہ دی ہے کہ یہ ان کا کوئی بندوں بس کیا جائے ایک دفعہ یہ بھی آیا تھا کہ جی کوئی بلڈنگ لے لی جائے اور وہاں یعنی عدالتیں ہوں کھلی عدالتیں ہوں لیکن یہ بھی کرونا سے متاثرہ لوگ ہیں کرونا سے لوگ متاثر ہو رہے عدالتیں بند ہو رہی ہیں روز وقلاء جو ہیں ہمارے اپنے واقف کار وقلاء آپ بھی جانتے ہیں ایسے ایسے وقلاء جو جنہیں ہم جانتے ہیں ذاتی طور پر وہ اسپتالوں میں موجود ہیں اور اس ہماری اپنی ذاتی حالت یہ ہے سب لوگوں کی کانشنس کا یہ لیول ہے ہم ہاتھ ملانے سے باز نہیں آتے گلے ملنے سے باز نہیں آتے اگر فرض کرو آپ ہاتھ کسی سے نہیں ملاتے اور خاص طور میں جس طرح آپ ہاتھ نہیں ملائیں گے ووڈ کون دے ہیں میں الیکشن میں ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اگر آسی ملارے تو آپ کو ووڈ نہیں ملے گا مفتی کفایت اللہ صاحب نے میں جائن کیا جائیو آئی سے آپ کا تعلق ہے سکائی پر ہمارے ساتھ مفتی صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو السلام علیکم مفتی صاحب میں ابھی مدانہ فرزد ورمان صاحب کی پریس ٹاک دیکھ رہا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ کرونا بھلے آتا ہے تو آئے ہم نے جو جلسوں کا شیڈول دے دیا ہے اس کے اوپر کوئی نظر سانی نہیں ہوگی اب ملانا صاحب تو بڑے دیدہ جہاں دیدہ آدمی ہیں سمجھدار آدمی ہیں صاحب فہم آدمی ہیں اگر ان کا بھی یہ رویہ ہوگا تو کرونا کی دوسری لہر تو مفتی صاحب بہت خطرناک ہو سکتی ہے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں ایک خدشہ ہے کہ ہماری جو اپوزٹ ہے حکومت وہ کرونا کو بطور حتیار استعمال کر رہی ہے سیاہیسی مقاصد کے لیے اور اس کے آڑ میں چھپنا چاہتی ہے تو ہم ان کو یہ موقع تو نہیں دیں گے مولانا فضر عمان صاحب کا جو کہنا ہے وہ اس تناظر میں لیں کہ ہم نے ان کو کرونا کے پیچھے چھپنے کا موقع نہیں دیں تو کیا جیو آئی کے مفتی صاحب کوئی ڈاکٹرز کا پینل ہے جس نے آپ کو بتایا کہ کرونا اتنا سخت نہیں ہے اور حکومت جھوٹ بول رہی ہے نہیں ہمیں خود اندازہ ہے نا دیکھو آپ ٹریور نہیں ہوتے لیکن آپ پسنجر تو ہوتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں نا ہم ڈاکٹرز تو نہیں ہیں لیکن ہمیں آئے روز ہمارا اندازہ ہوتا ہے تو ہمیں اندازہ ہے کہ اس وقت حکومت کے بچنے کوئی طریقہ نہیں تو اب انہوں نے کرونا کرونا شروع کر دیا ہے مولانا فضل رحمان صاحب کا ایک مشہور جملہ ہے کہ کوویڈ نائنٹین سے زیادہ کوویڈ ایٹین خطرناک ہے ہمیں پہلے اس سے نمٹ نہیں دیجئے اس کے بعد ہم کوویڈ سے نائنٹین سے نمٹیں گے دونوں کوویڈ سے ہم نے نمٹنا ہے مفتی صاحب آپ جس مفتی صاحب آپ کا جو صوبے سے تعلق ہے اس صوبے کے چیف جسٹس کرونا کے پیدا سے انتقال کر گئے ہیں اور پھر بھی آپ اس کو سنجنگی سے لینے کو تیار نہیں ہے یہ تو میرا سوال تھا یہ وہی تو نہیں تھے جنہوں نے پرویز مشرف کو کے لیے سزا سنائی تھی کہ وہ ان کو پھانسی ہونی چاہیے تو پھر دیکھو نا پھر کرونا کہاں کہاں جاتا ہے تو اندازہ اب لگاؤنا مجھے تو آپ کے اس چینل کی وساست سے چیف جسٹس سے سو موٹو ایکشن کے اپیل کرنی ہے کہ ان کے قتل کے تحقیقات کی جائیں غیر جانبدار تحقیقات ہوں کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے راستے سے آٹھا رہے ہیں کہ انہوں نے پی ٹی آئی نے نہ بھیجاؤ نہیں کرونا کے میں جو ڈاکٹر کے پاس ہوتا ہے نا سارے اختیار تو کبھی کبھی وہ مریض میں پندرہ فیصد یا دس فیصد گفتی صاحب اللہ سکتہ رہے ہیں اب آپ ڈاکٹرز کو بھی وہ کر رہے ہیں اسے چلے ایک متخصر سا وقفہ لیں گے جی بریک کے بعد دوبارہ آپ قدمت میں آزر ہوں گے گفتگو کا سلسطہ جاری رہے گا شارٹ بریک لیتے ہیں موسیقی 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 اگر یہ بات نہیں مانی جاتی تو عام آدمی پہ تو آپ کی حکومت فائن بھی کر رہی ہے سختی بھی کر رہی ہے سو پی کو ایمپلیمٹ بھی کیا جا رہا ہے لیکن اگر حضب اختلاف نہیں مانتی اور کرونا گورومنٹ سمجھتی جائے کہ سیریس ہو رہا ہے اور جیسے کہ وہ ہو رہا ہے تو پھر کیا حکومت سختی کرے گی یا پھر اپوزیشن جو مرضی کرتی رہے بھلے پھر بیماری پھیلتی ہے تو پھیلتی رہے دیکھیں جی جیسے میں شروع میں کہا ہے کہ یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ کونسی چیز ضروری ہے اس کو رینج دیا جاتا ہے جو غیر ضروری ہے اب سیاسی چیزوں میں اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں اگر کہیں کرونا کے حالات میں اگر الیکشنز ہو رہے ہیں جیسے امریکہ میں بھی الیکشن ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے وہ ایک ایسی ایسا ضروری عمل ہے اور ہر ایک ملک کے کونسٹیوشن میں کہ اس کو ڈیلے کرنے سے کافی نقصان ہوتا ہے تو ہم نے گلکت بلتستان میں بھی الیکشن کرا رہے ہیں یہ ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کا کوئی ایک تحریک ہے دیکھیں تحریک تو ان کے لیے امپورٹنٹ ہے ان کے لیے ضروری ہے کچھ چند لوگ ہیں جن کے لیے ضروری ہے پاکستان کے لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ تحریک چلے یا نہ چلے اور اس تحریک کا مقصد کیا ہے لوگوں کو اس چیز سے کوئی فکر نہیں ہے اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ اگر ایسی کوئی ضرورت پڑی کہ اگر ہمیں لگا کہ جلسوں سے یا ان سی او سی کو اسپیشلی لگا کہ جلسوں کی وجہ سے کرونا اور بڑے گا تو پابندی لگے گی اور ہر کسی کے لیے لگے گی یہ صرف اپوزیشن کے جلسوں کے لیے نہیں بلکہ حکومتی جلسے اگر کوئی ہیں تو ان پہ سب سے پہلے پابندی لگے گی تو یہ تو ایک فیصلہ ہوا ہوا ہے اور جدر تک ان کی بات ہے کہ وہ اس کو اس پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے میرے خیال سے یہ بھی عوام کو ایک میسج جاتا ہے کیونکہ عوام اس چیز کو سمجھتی اور عوام کو پتہ ہے کہ کرونا ایک اصل میں ایک چیز ہے ایک نقصان دے چیز ہے اور اس نے جو پوری دنیا میں نقصان دیا ہے لوگوں کو صرف جانی نقصان نہیں بلکہ معاشی طریقے سے جو نقصان ملا ہے پوری دنیا میں ملکوں کو تو وہ تو سب کے سامنے ہیں تو یہ فیصلے یہ مزاق نہیں ہیں حکومت سختی سے اس کو کرے گی امپلیمنٹ کرے گی انشاءاللہ بلکہ کمردل شاہ صاحب نے میں جائن کیا سیکیٹری الیکشن کمیشن ہے صاحب کمر صاحب بہت شکریہ میں آپ کی طرف آتا ہوں لیکن میں آپ کی طرف آنے سے پہلے عارف صاحب جو شکایات آ رہی ہیں انتخابی بے ذابتگیوں کی اس کی اوپر کوک فیصلے کیوں نہیں ہوتے مثلا اس کی مثال یہ ہے کہ مران خان صاحب کی پارٹی کے بارے میں بھی ایک فارن فنڈنگ کیس ہے کب سے چل رہا ہے فیصلے نہیں ہو رہے تو یہ کیا قانون میں کوئی کمی ہے کوئی پروسیجر کا ایشو ہے مطلب ایک چیز آئی ہے کوک فیصلہ ہو جائے دو تین دنوں میں یہاں تو پتا چلتا ہے کہ جالی ڈگری پہ ایک آدمی آیا ٹین اور گزار گیا آباد میں فیصلے ہو رہے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے حضور گزارے یہ ہے کہ یہ حکومت اچ ساتھ تک انٹرانسنجنٹ ان کا رویہ ہے یعنی ڈفائی کرنے کا عدالتوں کے احکامات کو کہ سپریم کورٹ نے دو ہزار انی میں جنوری دو ہزار انی میں ایک ججمیٹ دی باقاعدہ ایک قانون بنا کے دیا کہ جسے وقت دیا کہ آپ نے نافذ کرنا ہے اب اسے دو سال ہو گئے ہیں اگر وہ قانون بن جاتا اور نافذ ہو جاتا تو یہ چیف الیکشن کمیشنر چیف جج سپریم اپلیٹ کورٹ اور چیف جج سپریم وہ جو چیف کورٹ ہے وہ نہ ہوتے گلگت میں کیونکہ انہیں قانون کے مطابق ہونا تھا اور انہوں نے اسی وقت میں یہ اپائنمنٹس کی اور پھر جب ان کے خلاف شکایت کی گئی اور کسی نے کنٹیمٹ اپلیکشن دی تو اس کی سزا یہ ہے کہ آج وہ شخص الیکشن سے باہر ہے ایک ہی موضوع پر ایک ہی کرزے کے ایشو پر جہاں اس کے چھے بھائی کٹھے ہیں چھے پارٹنر ہیں ان میں سے ایک پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہولڈر ہے وہ الیکشن لڑ رہا ہے اور ایک پیپلز پارٹی کا ٹکٹ ہولڈر ہے جسے فارق کر دیا گیا ہے اس کرزے وہ ایک بھائی کا معاملہ ہوگا ایک کا نہیں ہوگا نہیں ایسا نہیں ہوتا نا ایک ایک کمپنی ہے اس میں چھے پارٹنر ہے چھے پارٹنر اور ایکولی ریسپانسیبل ہے چونکہ ان کا سب کا حصہ برابر ہے تو اس میں اگر کرز ہے تو وہ سب پہ ہے ایک کو ڈسکوالیفائی کر دیا ایک کو ڈسکوالیفائی کر دیا اور ایک جو ہے وہ الیکشن لڑ رہا ہے جس کے پاس پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہے وہ اور اسی کمپنی کا وہ بھی ہے اور پھر دو دفعہ وہ یہ جو آپ جیسے ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے دو دفعہ اس کا کیس ڈیسائیڈ ہو چکا ہے اس کے حق میں اور الیکشن لڑ چکا ہے وجوات پھر کیا ہیں الیکشن کے جو زابطے ہیں اور قوانین ہیں وہ انسیفیشنٹ نہیں آپ دیکھیں نا کہ آپ نے جس طرح کا چیف الیکشن کے مشتنوار لگایا ہوا ہے وہ کس طرح روکے گئے ان چیزوں کو ایسا کبھی ہوا ہے کہ جو انتخابی یعنی میں ذابطی ہیں اور ہی ہیں ذابطہ اخلاق کی جو قلاب ارضی ہو رہی ہے چیف جج کہتا ہے کہ جی چیف پرائم منسٹر صاحب کو ہمیں ویلکم کیا ہے وہ تو آئے ہیں ہمارے ساتھ ملنے کے لیے یعنی قانون اس طرح نافذ ہوتا ہے تو یہ سارا قانون ٹھیک ہے قانون ایمپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہے اور بہت زیادہ ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے ان لوگوں کے ساتھ خاص طور پر جو گلگت اور بردستان ہیں ان کے حضورت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے آصف صاحب وہ یہ نہیں ہے جو یعنی جو اس وقت باتیں کی جا رہی ہیں کہ دونوں وہاں جا کے پیپلز پارٹی نون لیگ اور سارے جناب بیانیاں ایک جاری کر رہے ہیں ان کے تو مسائل اور ہیں ان کا بستہ تو یہ ہے کہ انہیں ملازمتوں میں حق نے دیا جا رہا ہے اس کی طرف بات میں آتا ہے مفیس صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں کیا دوان کے پی دانلی کی کوئی شکایات ہیں یا بحیث افواہی ہیں مفیس صاحب میں پوچھ رہا ہوں گلگت بلتستان کے انتخابی عمل پر آپ کی کچھ ٹھوس شکایات ہیں یا بس یہ براہ وزن بہتی شور مچا ہوا ہے کہ دانلی ہو رہی یا دانلی ہو گئی ہے گلگت بلتستان کے انتخابات اثرانداز بنائیں گے یہ لوگ اس کے لیے پی ڈی ایم کے لیے پی ڈی ایم کی تحریک سے تو پریشانی ہے نا بہت زیادہ گلگت بلتستان کسی کی آواز کو نیچہ کرنے کے لیے لہجے کو نرم کرنے کے لیے وہ تو حساس علاقہ ہے تو وہاں تو ان کے عمل دخل زیادہ ہوتا ہے نا یہاں پاکستان کے مقابلے وہ حساس ہے چائنہ قریب ہے وستیشتہ کی رہستے ہیں کارگر قریب ہے انڈیا وہاں سے کنٹرول ہوتا ہے تو وہاں تو ان کے عمل دخل زیادہ ہوگا تو دیکھتے ہیں کہ یہ انصاف کتنا کرتے ہیں اور ٹھپے کتنے لگا یعنی آپ اگر ہار گئے تو آپ نے کہنا ہے دہندلی ہو گئی اور اگر آپ جیت گئے تو پھر آپ کہیں گے کہ صاف انتخاب آت ہوئے نہیں خیر یہ بھی کہا جا سکتا ہے آپ وہ کہنا کہاں گھنے لیکن جو لوگ یہاں پاکستان میں لوگوں کا گلہ گھونڈ کر ان کی آواز دباتے ہیں اور ٹھپے لگاتے ہیں ان کے لیے بلکت بلکت جیسے جگہ حساس جگہ میں ایسا کام کرنا تو ان کا فرض بن جاتا ہے اچھا تو پھر اس کا تو پھر اس مد گمانی کا تو پھر کوئی آل نہیں ہوتی صاحب کمردر شاہ صاحب نے میں جائن کیا ہے کمر صاحب آپ سے مجھے یہ پوچھنا تھا کہ انتخابی دھانگلیوں اور انتخابی بے ذابطیوں کی جو شکایات آتی ہیں ان کی اوپر کوئی ایکشن کیوں نہیں ہوتا قوانین کی خرابی ہے یا اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا ٹھیک طریقے سے اصولی طور پر گلکل بلکستان کا جو چیف الیکشن کمیشنر ہے وہ ایک انتائی بے بس کمزور شخص ہے دوسری سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ جناب سیدروں کورٹ اور پاکستان کا اٹھارہ جنوری دوہزار انیس کو چیف جسٹر ساکر بنیسار نے جو ایک تیرل ریفن بتایا گیا تھا کہ بلکستان کا چیف الیکشن کمیشنر چیف آف دی کورٹ اور ساتھ نگران حکومت کا حفظیر اعلیٰ کا ایک بقاعدہ طریقے کاروں نے وضع کیا تھا اس چیف جسٹر پاکستان کا جو ایک طریقہ کار بتایا کنڈیکٹ بتایا اس پر طرح عمل دراملے نہیں کیا اور کسی سیاسی یہ بادلیوی آواز نے اٹھائی کہ جناب یہ جو اس چیف جسٹر پاکستان کی حضایت کے مطابق لیشن کمشنی بنا ہے اس پر صرف اتمام پارٹیاں لیشن میں حضر رہی ہیں بڑے جلسے بھی کر رہی ہیں لیکن اندرونی خرابی کی جڑ جو ہے وہ بتایا نہیں رہے کہ بے اصل خرابی کی جڑ کیسے ہو چیف جسٹر پاکستان کا فیصلہ پڑھ لیں اٹھارہ جنوری دوہزار انیس کا ہے اور اخوارات میں انیس کنڈریو چھپا یہ ساری چیزیں ہمارے سیاسی کے ماتوں کو ادرار ہونا چاہیے تھا اب جہاں پر کہ انہوں نے الیکشن کمشن پاکستان کے جو ہیں الیکشن ایک دوہزار سترہ مات کی روح سے یہ اتخابات کروا رہے ہیں اس پر تو اس پر لکھا رہے ہیں قومی اسمبلی کا یا حکومت کا تکڑے ہیں قومی اسمبلی کا میمبر بھی جو ہے وہاں الیکشن کمپین میں اقصار نہیں لے سکتا ہے یہاں ساری سیاسی جماعتوں کے مہمبران جو ہیں وہ جلسے بھی کر رہے ہیں اور تقریدے بھی کر رہے ہیں بعض منسٹر جو ہے ان کو کہتے ہیں جتنا ووٹ بنتیں گے اتنے سرے بنا دیں گے ایک ملسٹ صاحب نے کہا ہے کہ جنار جتنے ووٹ دیں گے ہم پول بنا دیں گے تو وہ تو مسکنڈیکٹ میں آتا ہے ہمارے پاکستان کی الیکشن کمیشن بھی ہو یا گلکس ملکستان کا بھی ہو تو ترغیب دینا لالت دینا انسینٹیو کرنا یہ تو باقیدہ اس کے ہمارے کاموں کے مطابق تو انتہائی مسکنڈیکٹ میں آتا ہے اکرس پریکٹس میں آتا ہے جو اس پر لئے اچھی الیکشن کمیشن ترسے مکھیلی ہو رہا پھر اس کے بعد جو اور جو گف دیے جا رہے ہیں تو سے تفاق دیے جا رہے ہیں آتا دیے جا رہا ہے اس پر بھی جنار حکومت کیا تصویب دیکھا پر رہی ہیں اس پر بھی جو ہے چیف الانیشن کمیشن اس پر سے مسئل ہو رہا ہمارے چیف الانیشن کمیشن پاکستان نے عمران خان صاحب ایک تازید کلی کے لے گئے تھے سکھر میں وہاں جنار حدیشن کمیشن پاکستان نے ایک سٹنگ پرائم اسٹر کو جوٹ جائی کرتی ہے اور بڑی مشکل سے انہوں نے اپنا بجاب کی گیا میں صرف کنڈورنس کرنے گیا تھا میں کسی جو سے بینی گیا تھا جہا وہاں زیمنی الانیشن ہو رہا تھا اسی طرف اپنے لیڈر آف دیا پتے ہیں اب اس پر باکستان کے پرائم ایسٹری بنیتے ہیں انہوں نے اپنا ووٹ جو تھا وہ عواب کو دکھا کے پریس کو دکھا کے کاس کر دیا چیف الانیشن کمیشن صدح ارزا نے ان کے ساتھ نوڑس لے دیا کمبر صاحب ابھی تک جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کمبر صاحب ابھی تک جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں ان کی روشنی میں آپ اس کو منصفانہ اور شفاف انتخاب کہہ سکتے ہیں اس میں ایک بات نظر مجھے آتی ہے کہ لیکل بستستان کی عوام بڑی بہت شعور ہے ایسا اچھے طریقے سے تمام لیٹروں کی تقریبیں سو رہی ہیں بڑے غور و فیرت بکر کے ساتھ ہمارے بات کی صوبہ میں تو حلڑ بازی ہوگی شور اشار ہوگا اب بقیادہ طریقے کار کے مطابق آپ اسے بازی کر لیتے ہیں وہاں تو بڑے خاموشی کے ساتھ سو رہے ہیں تمام لیٹروں کی ان کے نوجوان قیادت ہے سات لاکھ ووٹر ہے آن سے سب سات لاکھ پانیتالیس جار ووٹر ہیں پاکستان الیکشن کمیشن روز ہے دو کانسٹونسی باتی ہے نیچلر سمرے کی تو وہ جناب لے کے پھر بھی عوام سردی میں سنو بھی رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں وہ جائزہ لیں گے پندرہ نومبر کو انہوں نے کس پارٹی کو ووٹ دینا ہے لیکن ایک ہماری روایت ہے زمنی الیکشن ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو یا ازاد کشمیر کا الیکشن ہو تو وہ جو وفاق میں حکومت ہوتی ہے ان کی توجہ اس لیے جاتی ہے کہ ہمارے کام ہو جائیں گے ترتیاطی کام ہو جائیں گے اگر کسی اپوزیشن کو منا دیا تو ہمارے کام ہمارے کام ہمارے کاؤنٹر کامر صاحب بہت شکریہ کامر صاحب بہت شکریہ تینکیو ویری مچ آپ ہمارے ساتھ شریکل گفتگور ہے رضی اللہ علیہ وسلم سے وقفے کا وقت ہوئے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے موسیقی 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 عزیشان خانزادہ صاحب شکایات تو کافی ہیں نا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے آٹھے تقسیم کرنے بھی آپ کو اب یاد آئے ایک جس طرح بات کی آرکھوئی صاحب نے کہ ایک ڈسکوالیفائی ہو گیا جس کے پاس پی پی کا ٹکٹ تھا جو آپ کے ٹکٹ پہ تھا وہ ٹھیک ہو گیا آپ مخالف کینڈیٹ کو بٹھانے کے لیے مشیر بھی بنا لیا آپ نے ہاتھ سے لکھ کر ٹائپ کرنے کبھی چونکہ وقت نہیں تھا کہ ہمارے کینڈیٹ کے مقابلے میں دستبردار ہو جاؤ ہم تمہیں وزیر صاحب کا اگر اس مشیر بنا لیتے ہیں تو سر عمران خان صاحب سے تو توقع یہ تھی کہ کچھ اچھی اخلاقی قدریں چھوڑ جائیں گے انتخابات میں اگر آپ نے بھی اسی طریقے سے جیتنا ہے جس طریقے سے پہلے جیتیتے تھے تو پھر فرق تو کوئی نہ رہا پھر تو وہی کچھ ہوا نہیں جی دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے سب سے پہلے تو میں آیا ہے تو اس میں خان صاحب مقبول ترین لیڈر شو کیے گئے ہیں بیالیس پرسنٹ لوگوں نے ان کو فسند کیا ہے اور پی ٹی آئی مقبول ترین جماعت آئی ہے اس سروے میں گیلپ کی پاس ایک روشن تاریخ ہے حکومتوں کے حکم سروے دینے کی ایک اور سروے بھی ہے کنسلٹنٹ کے نام سے ان دونوں میں یہ چیز سامنے آئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس میں اگر چلیں آپ سروے کے اوپر نہیں جاتے دو دن بعد آپ سب کو پتہ لگی جائے گا کہ کون ادھر مقبول ہے یا نہیں ہے لیکن جدہ تک یہ داندلی اور اس حوالے سے یہ بات کرتے ہیں تو دیکھیں ابھی تو حالی میں یہ ابھی تو نونلی کی حکومت ادھر تھی اور انہوں نے اپنے ایم پی ایز یا ادھر کے جو بھی میمبرز ہوتے ہیں ان کو انہوں نے فل فنڈنگ کی ہوگی ابھی جو الیکشنز کا مہم چل رہا ہے تو آپ کو پتہ ہے یہی طریقہ ہوتا ہے جو فنڈنگ ہوتی ہے وہ ان کے پاس اب یہ اویلیبل ہے وہ جگہ جگہ پہ جا رہے ہوتے ہیں اعلانات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ تو ایک انتخابی عمل کا حصہ ہے کہ ہر حکومت ہر الیکشنز جب آتے ہیں تو یہ یہ کرتے ہیں لوگ اب دیکھیں یہ ہم تو لوگ تو مہت کچھ کرتے تھے اب آپ کو تو نہیں کرنا ہے ہم تو نہیں کر رہے ہیں ہماری تو ادھر حکومت ہی نہیں ہے آپ یہاں تو ہے نا ہم تو گلگت پلدستان میں تو پروینچل حکومت کی بات کر رہا ہوں ہمارے اس اس گلگت پلچستان نہیں وفاق میں تو ہے نا گلگت اور کشمیر کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ وفاق وہاں پر اثر انداز ہوتا ہے یہی تو شکوا کر رہے ہیں سارے آپ سے وہ وزیر جو حکومت کر رہا ہے وہ وہاں موجود ہے جس کے اور وہ مشیر بنا رہا ہے وہاں سنے ہیں ہاتھ سے لکھ کے بہت جلدی سے کہ آپ بدرا کریں الیکشن تو ہم آپ کو مشیر بنا رہے ہیں دیکھیں جی یہ جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس کو صرف وہ الیکشن کو اور کیمپین کو متنازعہ بنانے کے لیے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں ویسے اگر دیکھا جائے تو جس طرح آپ نے کہا ہے یہ تو اب میں اس کو کیا کہوں یہ تو ادھر سیاست ہے ہی اس طرح کی کہ اگر فیڈل میں جو حکومت ہو تو اس کے پھر ای جے کے میں بھی وہی حکومت آتی ہے گل پلچستان کے بھی اس کے اوپر انفلوینس ہوتا ہے لیکن میں ابھی آپ کو بتاؤں اگر یہ سرویز جو آئی ہیں تو یہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ دیکھیں خان صاحب آپ جو بھی کہیں تو وہ ایک مقبول ترین لیڈر ہیں پاکستان میں ابھی بھی جو بھی حالات ہیں لوگ سمجھتے ہیں مفتی صاحب تو نہیں مانے گے یہ بار دیکھیں مفتی صاحب تو پچھلے تیس پینتیس سال سے ان کی حکومتیں آ رہی ہیں انہوں نے بھی بڑے وعدے کی ہیں ہمارے خیبر پختونخواہ کی عوام سے لیکن ابھی انہوں نے کہا ہے کہ جی کوویڈ ایٹین سے ہم نے نجات دلانی ہے ابھی تک تو آپ نے کوویڈ ترٹین سے نجات نہیں دلائی کیونکہ صوبے میں تو ہماری ترٹین میں حکومت آئی تھی اور انشاءاللہ ڈبل منڈیٹ کے ساتھ ہم آئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ یہ پی ٹی آئے اس ملک میں جو آئی ہے تو یہ ملک کو ٹھیک کرنے خان صاحب کا ایک ویژن ہے اور اگر کوئی وائرس اس ملک میں بچا ہے تو یہ مخالف پارٹیاں جو ہیں جو کے مخالف جو یہ اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں اپوزیشن کی پارٹیاں وائرس ہیں وہ دیکھیں نا کرپشن جو انہوں نے کی ہے اس ملک میں وہ تو کرپ لوگوں نے کیا نا پارٹیاں نے تو نہیں کیا نا تو ان کی حکومتیں جو تھی نا انہوں نے اس کو فسیلٹیٹ کیا نا اور اس میں جو ان کے جو لیڈرز ہیں جو انہوں نے کرپشن کیے ہیں وہ عدالتوں میں کیسز جاری ہیں وہ جا کے اپنے کیسز کے اوپر کیوں نہیں ان کو آہ بات کرتے ہیں اور پی ڈی ایم اور یہ جو سارے انہوں نے تحریک بنائی ہوتی ہے پہلے میں کہتا ہوں کہ جی آپ جا کے اپنے کیسز لڑیں اور پی ٹی آئی ہمارا بھی یہی موقف ہے کہ اب تک کیسز ختم نہیں تو سیاست نہ کریں نہیں تو دیکھیں اب تو کیسز کورٹ میں ہیں نا اور ثبوتوں کے ساتھ ہیں اب آپ اس ثبوت کو نگیٹ کریں آپ کہیں کہ جی یہ صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے تو جب آپ بھری ہو کے نکلیں گے پھر آپ عوام کے سامنے جائیں تو آپ جب ہم انتخابی ضابطے کی بات کرتے ہیں تو سب ہی اس کو سیریس نہیں لیتے چیف الیکشن کمیشنر جو جی بی کی ہمیں ان کا ایک انٹریویو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو شکایات تو امریکہ کے انتخابات میں بھی آئیں اب امریکہ کا انتخابات تو بن گیا ہے ایک لائسنس جی ریگنگ کے لیے بھی اور نیگلیجنس کے لیے بھی یہ چھوٹ چھوٹی شکایات کو سیریس نہ لینے سے پھر کیا قانون بدل دینا چاہیے کہ لوگ اس کو اب سیریس نہیں لے رہے تو یا تو قانون بدلے ہیں قانون اگر امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہا تو پھر صرف کتابوں میں تو اس کی کوئی افادیت نہیں ہے ہوتا یہ ہے اس میں عاصف صاحب کہ جب کوئی شخص حکومت سے باہر ہوتا ہے تو پھر اسے تاج برطانیہ والی حکومت کے اور وہاں کے جو قوانین ہیں اور جس طرح ان کے اوپر امپلیمنٹ وہ نظر آتا ہے کہ امر رائٹس اس طرح سے ہوں ہمارے فرنم یہی پی جو پارٹی اب بارسل اقتدار ہے یہ ہمارے ساتھ ہی یہاں آپ کے پاس پیٹھے ہوتے تھے اور ان کی باتیں یہ ہوتی تھی کہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے ہر چیز پہ بہت زیادہ تکریف ہوتی تھی حیران ہوئے ہیں پہلے بھی بیسے حیران تو کئی عزت سے ہو رہا ہے کوئی نئی بہرانی تو نہیں ہے دیکھیں جو ہی اقتدار میں آیا ہے وہی ٹون بڑھ کے ان سے زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں اور میں آپ کو ایک ارس کروں یہ ذابطہ اخلاق جو ہے اس کے بارے میں اگر یہ چیز یہ جو فرما رہے تھے ہمارے سینیٹر صاحب کہتے یہ تو سب کرتے ہیں بھئی یہ سب کرتے ہیں اور آپ بھی کرتے ہیں تو ہم کیوں لائے آپ کو کیوں ہم یہ نہیں ہے یہ میں نے بالکل بھی نہیں کہا نہیں نہیں میں آپ کو کرتا ہوں میں ایک سکت میں آپ نے اگر یہ نہیں کہا تو میں یہ کہتا ہوں چلو اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں بات یہ ہے کہ ہم اس لیے لائے تھے کہ پاکستان کے اندر آپ میرٹ کا راج لائیں گے نئی مثالیں چھوڑ کے جائیں نئی مثالیں لائیں گے اور پتہ چلے گا کہ جناب یہ آئی ہے پی ٹی آئی کی حکومت یہ آیا ہے راج ان لوگوں کا جنہوں نے بائیس سال سٹرگل کی ہے رول آف لاغ کے لیے وہ رول آف لاغ کے لیے جنج اس کو بنائیں گے جو واقعی قانون کے مطابق ہو آپ دیکھیں نا جس طرح کور صاحب نے بات کی میں نے بھی آپ سے پہلے عرض کیا آپ کو آپ یعنی حکومت ہوتے ہوئے دو سال سے آپ نے سپریم کورٹ کی ججمنٹ نہیں مانی آپ کو کیا پرابلم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں کچھ اور چیزیں آرینج کرنا ہے اگر آپ قانون کے مطابق یہ ساری چیزیں کرتے تو ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہر شخص یہ کہہ رہا ہوتا کہ جناب آپ لیکن آپ نے بھی وہی بات کی کور صاحب نے بھی وہی بات کی اگر انہوں نے اس فیصلے کو ایپلیمنٹ نہیں کیا تو اپوزیشن چیلنج کر دیتی نا یہی تو بات ہے کہ اپوزیشن میں سے کسی نے یہ غوری نہیں کیا کہ وہاں کے مسائل کیا ہے اور ایشو یعنی سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ یہ انتخابات ہی چیلنج کیے جا سکتے تھے ان کی حسیت کو غیر قانونی تھے جب وہ قانون جسے لانا تھا وہ نہیں لائے اور اس کے بعد انتخابات کروارہ ہے تو کس طرح قانون اس کی اجازت دیتا ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہوم ورک نہیں کرتی اپوزیشن اپوزیشن وہاں جا کے وہی باتیں کر رہی ہے جو ان کا ایشو جو ان کے ذاتی کرپشن کے حوالے سے کیسز کے حوالے سے وہاں نہ عوام کے مسائل کی بات ہو رہی ہے کہ لوگ کس طرح سفر کر رہے ہیں ان کی مشکلات کیا ہیں اور انہیں کس ان کی محرومی آپ دیکھیں آپ کو شاید یہاں نظر نہ آئی ہو اپوزیشن صرف اپنی اشرافیہ کے دو ادارت میں لے گیتا ہے وہاں یہ ہوا ہے کہ اتنے ہنگامے ہوئے ہیں اسمبلی نے قراردادیں پاس کی ان لیگل اپائنمنٹس کے خلاف غیر قانونی بھرتیوں کے خلاف اور جو زیادتیاں ہو رہی تھی اس کے اوپر آج تک مجھے کسی پریٹیکل پارٹی کی طرف سے خاص طور پر اپوزیشن کی طرف سے ان میں سے کوئی بات سنائی نہیں دی اور وہ وہاں جہاں بھی جاتے ہیں اگر نواز شریف کی پارٹی ہے تو وہ نواز شریف کا رونا رو رہی ہے اگر پیپلز پارٹی ہے تو وہ بھی بات وہی کر رہی ہے پی ٹی آئی ہے تو وہ تو ماشاءاللہ تقریریں وہ اور طرح نہیں جی دیکھیں پی ٹی آئی کا موقع ہمیں ایک سکر یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری حکومت نہیں ہے کتنی دلچسپ بات ہے کہ حکومت ہوتی ہے منسٹری آف کشمیر افیرز کے لیے نارڈن ایریاز کے لیے اب وہ کشمیر افیرز کی جو منسٹری ہے یعنی وہ اسی کا وزیر جو ہے وہ وہاں جا کے تقریریں کر رہا ہے وہاں جا کے ہر چیز بانٹ رہا ہے اور لوگوں کو در کہہ رہا ہے اور اس کے باوجود پی ٹی آئی یہاں کہہ رہی ہے کہ جناب دیکھیں وہاں تو یہ تو کوئی ایسی بڑی بات ہی نہیں ہے اور دوسرا جو آرڈر آیا آپ نے دیکھا کہ اس طرح کی کوٹ اگر ہوگی تو آرڈر بھی اسی طرح کے پاس کرے گی کہ جی سارے چلے جائیں بھئی سارے چلے جائیں میں پہلے اپنا موقع صرف میں ٹھیک کروں کانون کے مطابق سینٹر صاحب آپ کی بات میں میں نے مداخلت نہیں کی کانون کے مطابق کورس کو بننا چاہیے اور کانون کے مطابق سپریم کورٹ میں کوئی اس کو چیلنج کر لیں سپریم کورٹ میں جس سے چیلنج کیا وہ فارغ ہو گیا جب تک موجود ہے سر تب تب تو وہی ہے جس نے کنٹیکٹ فائد کی دوری ہے دیکھیں جی نہیں میں پلیز میں ذرا ایک دیکھیں دو منٹ میں دیکھیں میں جو کہنا چاہ رہا تھا میری میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو پروینشل گورنمنٹ جو بھی ہوتی ہے لوکل گورنمنٹ جو ہوتی ہے ان کو فنڈنگ ہوتی ہے ان کے میمبرز کو اور پچھلے الیکشنز میں یہ ہی ہوا ہے کہ وہ الیکشن میں اپنا فنڈ یوٹلائز کرتی ہے لیکن پی ٹی آئے یہ چیز چینج کر دیا ہے اور یہ پی ٹی آئے نے نہیں کیا تو یہ میرا موقف ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی انہوں نے اور چھرے اس کی کلارفکیشن ہوگی اضاحت ہوگی کافی ہوگی مفتی کی فائط اللہ صاحب مفتی صاحب مجھے سن رہے ہیں آپ مفتی صاحب آپ سے پیسے یہ جائز سکایت ہے کہ آپ کے پاس کوئی انتخابی صلاحات کا ایجنڈہ نہیں ہے اپنے اپنے دکھ ہیں نواز شریف صاحب کی پارٹی جب بھی تقریب کر دیا گلگت میں کرے یا کہیں بھی کرے بس وہی میرے ساتھ ظلم ہو گیا عوامی مسائل زیرے بیس نہیں ہیں آپ بھی ناراض ہیں کہ مولانا صاحب آر گئے بس آپ کو بھی بڑا غصہ ہے پیپلز پارٹی حکومت میں بیٹھی ہے اس لیے اس کو شاید تھوڑا کم غصہ ہے عوامی مسائل بھی زیرے بیس نہیں ہیں اور سب سے بڑی بات کہ انتخابی صلاحات کا کوئی پلین آپ کے پاس بھی نہیں ہے کہ آپ ان جلسوں میں کہیں کہ انتخابی صلاحات کے یہ دس یا بیس نکات ہیں حکومت اس کو امپلیمنٹ کرے کیونکہ مفتی صاحب کل کو پھر الیکشنز ہونے ہیں کل جو بھی آرے گا وہ پھر کہے گا دھاندلی ہو گئی ہے آپ کے سوال میں یہ جو جزہ ہے یہ بہت زیادہ قابل احتمام ہے اس طرح توجہ کی جائے کہ انتخابی صلاحات ہوں اور جب بھی انتخابی صلاحات نہیں ہوتے تو پھر یہ شکایت آتی ہے یہ بات میں اس کو ایک مساقی جمہوریت کے نام سے تعبیر کرتا ہوں اس کے پہلی بھی ضرورت ہوتی تھی لندن میں بھی ایک مساق ہوا یہاں بھی اب ایک مساقی جمہوریت ہے لیکن مشکل یہ ہے کہ مساقی جمہوریت کے جو مخالفین ہیں ان کے لئے کچھ ہمارے سیاسی لوگ استعمال ہوتے ہیں وہ الیکشن حکومت میں آنے سے پہلے ان کا اور خیال ہوتا ہے بعد میں اور خیال ہوتا ہے میں آج بھی چاہتا ہوں کہ اتنے ڈیٹھ لاکھ ہونے کے باوجود بھی ایک مساقی جمہوریت ہو اور کوئی تعلیع ازما یا کوئی بھی فوجی بھائی ہمارے الیکشن پر نظرہ انداز نہ ہو اثرہ انداز نہ ہو جب وہ اثرہ انداز نہیں ہوگا تو عوام کی طرف سے حکومت آئی گی نا وہ سب کے لئے قابل کو گول ہوگی اب آپ نے گلگت بلتستان کی بات کی انہوں ہمارے پی ٹی آئی کے ساتھیوں کو انہوں نے بوزر خدمت کی ہے انہوں نے ان کے کہنے پر کشمیر کو بیچ دیا ہے اب ان کا حق تو بنتا ہے نا کہ ان کا وزیراعظم نہ بھی جائے تو ان کو وہاں حکومت مل جائے یہاں تو عوام سے نہیں پوچھا جاتا وہ جو لوگ حکومت دیتے ہیں وہ بندر بندر بانڈے ہیں یہ آپ کو کس نے بتایا ہے اگر اس کے ساتھ بھی شریف کو بیچ دیا اچھ آپ کو نہیں پتا انیس دو آزار انیس کے پانچ اگس میں مودی صاحب نے وہاں پر متنازع حسید ختم کر گئے کشمیر میں قبضہ کر لیا ہے اور یہ اس پر چپ ہیں ان کا ساتھ دے رہے ہیں تو زیادہ یہ بڑی خدمت کریں گے تو پھر ان کو تو پھر حکومت پہ لینا چاہیے بے گا دوں آئندہ پانچ سال بھی ان کو دینا چاہیے جزائر ہے کہ جو عوام سے نہیں پوچھیں گے تو عوام تو قرار رہے ہوگی اور یہ جو لوگ حکومت دینے والے ان کو یہ راضی کریں گے عوام کو راضی نہیں کریں گے سالے موٹی صاحب بوچھ کریا آپ پرگرام دابا ختم ہو رہا ہے موٹی صاحب بوچھ کریا آپ ہمارے ساتھ شریکہ کو اشتگو رہے میں اب زیشان صاحب بلکل آخر میں آپ سے ایک چیز پوچھتی ہے کہ یہ جو پولارائزیشن پیدا ہو چکی ہے اس میں اب کوئی خیرخواہی باقی نہیں کوئی اصول باقی نہیں کوئی دلیل باقی نہیں بس کھلم کھلہ الزام عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اپوزیشن اسرائیل کی ایجنٹ ہے اور بھارت کی اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کشمیر بیٹ چکے ہیں تو ایسے میں ایسا نظام کیسے بنے گا کہ پھر جس کے اوپر سب کو اعتماد ہو اور جو ایلیکشن ہار جائے وہ مان جائے کہ ہاں میں ہار گیا ہوں آپ حکومت میں تھے لیکن آپ کے لہجے پہ اسی طرح آپ اگل رہے ہیں اور تلخی بڑھتی جا رہی ہے دن بدن تو اب یہ تو اپوزیشن کا اپنا ایک موقف ہے نا اس ٹائم پہ کہ وہ ہی کہتے ہیں کہ داندلی ہوگی ہے اور جس طرح ایک نارمل ان کا اپنا سٹانس ہے کہ بس اگر یہ ہار جائیں تو یہ داندلی ہے ورنہ تو وہ داندلی نہیں ہے ہوئے دوزار اٹھارہ میں خان صاحب عمران خان اس ملک کے پرائم منسٹر بنے لوگوں نے یہ سب کو سمجھنا چاہیے یا صرف اپوزیشن کو سمجھنا چاہیے یہ عوام کو تو سمجھ آگئی ہے یہ عمد کو بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں سب کا وزیراعظم صرف پی ٹی آئی کا نہیں ہوں نہیں تو وہ تو دیکھیں ہیں وزیراعظم تو ہر بات پہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے صرف ایک چیز صرف ایک چیز جو ان کے کیسز ہیں ان کے حوالے سے جو تلخی اور پودرائزیشن بڑھ رہی ہے ایسے میں کہیں کوئی قدر مشترک نظر نہیں آ رہی کہ جہاں ہم بیٹھ سکیں اور ملجل کے آگے یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت جو ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوتی ہے ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ انہوں نے چلانا ہوتا ہے وفاق کو انہیں ایک قدم آگے بڑھ کے جانا چاہیے تھا اور کوشش کرنی چاہیے تھی کہ جو کیسز ہیں وہ چلتے رہے لیکن اس کو اس انداز میں ذکر نہ کیا جائے اور اپوزیشن جو ہے اگر یہ ان کے لیے آگے بڑھتے قدم بڑھاتے ان سے ہاتھ ملاتے کرونا کے دنوں سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں جو تھی آج اس ساتھ تک تلق نہ ہوتی عارف طوری صاحب یہ کہہ رہے ہیں خانزارہ صاحب آپ کا بہت شکریہ تینک ویڈی مچ عارف صاحب بہت شکریہ کماردل شاہ صاحب اختی کفیت اللہ صاحب ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر تھے ان کا بھی بہت شکریہ اجازت چاہتا ہوں آپ سے اللہ حافظ موسیقی